یہ مولانا شاہد صاحب ہے حضور بنگال سے انہوں نے سوال کیا کہ ایک بہت وسیع قبرستان ہے اس میں ایک جانب مردے دفن ہوتے ہیں دوسری طرف لوگ کھیتی کرتے ہیں تو لوگوں کا قبرستان کی زمین میں کھیتی کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا یہ کیسا ہے حضورت مولانا شاہد حسین صاحب جو بنگال کے سوالے ہیں انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ ایک بہت وسیع وریز قبرستان ہے اس کی آدھے حصے میں تدفین عمل میں آتی ہے مردے دفن کی جاتے ہیں آدھے حصہ خالی ہے تو بس تھی لوگ وہاں پر کھیتی کرتے ہیں ان کا کھیتی کرنا کیسا ہے جواب اس کا یہ حضر ہے یہ زمین کا جتنا حصہ قبرستان کے لیے وقف ہے اس میں تدفین ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو خالی ہو یا قبریں ہو بہت صورت کسی کو اس میں کھیتی کرنے کی اجازت نہیں ہے کھیتی کرنا حرام ناجائز گناہ ہے یادہ آئیسی لوگوں فورا اپنے گناہ سے توبہ کر کے بعد آ جانا چاہیے اور جو کھیتی کر کے کمایا ہے وہ پیسہ اسی قبرستان کے بونڈی وغیرہ میں استعمال کرنا چاہیے کسی کو بھی وہاں اپنے مفات کے لیے کھیتی کرنا چاہیے کیا کرنٹ والا جس میں کرنٹ رہتا ہے اس بیڈ مینٹر کا استعمال مچھر مارنے کے لیے کر سکتے ہیں یا نہیں اچھا اچھا سمجھ گیا سمجھ گیا وہ ایک بیڈ مینٹر آتا ہے یہ بلے کی طرح آتا ہے بلہ جس میں کرنٹ رہتا ہے اور وہ پیلک سے چارج کیا جاتا ہے گرمی کے موسم میں لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں یا اسے پنکی طرح جھلتے ہیں تو جتنے مچھر اسے مس ہوتے جاتے ہیں ٹش ہوتے جاتے ہیں وہ چپک کر مر دے جاتے ہیں تو سوال یہ ہے